السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسامہ امین پی کے دوستو ہمارے یوٹیوب چینل اسامہ امین پی کے کی جانب سے تمام عزیز کے سان بھائیوں اور مویشی پال دوستوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی تو ناظرین آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں بہت ہی بہترین اور زبردست اسی نسخہ جو کہ لیسن کا استعمال کروا کے جانب کا ہیوانہ اور دودھ بڑھایا جا سکتا ہے تو دوستو آج ہم بتائیں گے کہ لیسن کا استعمال کروا کے کس طرح جانب کا دودھ اور ہیوانہ اور صحت کو مینٹیں رکھا جا سکتا ہے تو دوستو آپ نے ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈا تک لازمی دیکھنا ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نائے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تو چلتے ہیں ویڈیو کے طرح دوستو آپ نے جو ہے وہ ایک کلو ڈالٹا گھی لے لینا ہے یہ ہم آپ کو نسخہ بتانے لگے ہیں ایک کلو ڈالٹا گھی لے لیں اس میں جو ہے وہ آپ آدھا کلو لیسن جو ہے اس کو ان کی گھوٹلیاں جو ہے ان کو چھیل لیں ان سے چھلکا اتار دیں اور وہ اس میں ڈال دیں گھی جو ہے اس کو چولے پر چڑھا دیں اور لیسن جو ہے وہ اس کے اندر ایڈ کر دیں تو ان کو اتنا پکائیں کہ لیسن جو ہے وہ براؤن ہو جائے جب لیسن براؤن ہو جائے گا تو آپ نے جو ہے وہ اس میں ساتھ جو ہیں وہ لیمو ایڈ کر دینے ہیں ان کو کٹ کے تو ساتھ لیمو اس میں ایڈ کر دیں اور اچھی طرح ان کو پکائیں تو جب یہ بلکل پک جائے گا براؤن ہو جائے گا لیسن تو اس کے بعد جو ہے آپ اسے نیچے اتار لیں اور اس کو اچھے طریقے سے تھنڈا کر لیں تھنڈا کرنے کے بعد جانور کو جو ہے اگر سردیاں چل رہی ہیں تو آپ جو ہے وہ ایک دن چھوڑ کے ایک دن آدھا کلو جانور کو جو ہے وہ اس کا جو ہے آپ کے پاس تیار ہو چکا ہے مواد اس کو دیں اگر گرمیوں گرمیاں چل رہی ہیں تو گرمیوں میں جو ہے وہ آپ ایک پاؤ آپ نے دینا ہے ایک دن چھوڑ کے ایک دن اور جو جانور بلکل سونے کے قریب ہے تو اس کو آپ نے دس یا پندرہ دن جو ہے وہ نہیں دینا اس کے علاوہ آپ جو ہے یہ نسخہ ہر وقت اور کسی بھی ٹائم جو ہے وہ استعمال کروا سکتے ہیں تو یہ نسخہ بہت ہی بہترین ہے اور یہ ازمودہ اور خود ازمایا ہوا نسخہ ہے اور یہ جو ہے وہ جانور کا دودھ بھی بڑھاتا ہے حیوانوں کو بھی انکریز کرتا ہے اور جو جانور کی صحت ہے اس کو بھی مینٹے رکھتا ہے جی تو دوستو کیسی لگی ویڈیو کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں شکریہ موسیقی